اسلام علیکم دیو سٹوئرنٹس میں انجم شفیق بائیلی جیٹیچر لگرد 10 اور ہم سنوڈیو سٹوئرنٹس کیڈنی ٹرانسپلانٹ سوڈیو سٹوئرنٹس جہاں تک رینیل فیلیر کی بات تھی رینیل فیلیر میں ہمارے پاس صرف دو ہی آپشن بن جاتے ہیں یا تو بلڈ کو ساف کیا جائے ایک ریگولر انٹرولز کے ساتھ یا پھر اس کو کرنی کو ٹرانسپلانٹ ہی کروا لیا جائے جو کہ بہتر آپشن ہے لیکن ہمارے دیو سٹوئرنٹس جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پیریٹونیل ڈیالیسز ہو یا کہ ہیمو ڈیالیسز تو یہ کافی ایک تو ایکسپنسیو بھی ہوتا ہے دوسرے نمبر پر اس میں کافی وقت لگتا ہے تیسرے نمبر پر اس میں ایک انپلیجنٹ سی فیلنگ آتی ہے پیشنٹ کو کہ بار پار ایک ہی پروسیجر کروا کروا کے اس میں پین کا بھی اشیوز ہو سکتے ہیں اس میں انفیکشنز کے بھی اشیو ہو سکتے ہیں جیسا کہ بتایا تھا آپ کو کہ جو پیریٹونیل ڈیالیسز ہے اس میں اگر کیتھیٹر جو ہے اگر اس میں کوئی جراسیم چلا چاہے کیونکہ ہوا کے در موجود ہیں ہمارے آس پاس موجود ہیں تو ایسی کنڈیشن میں انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے پین فل بھی ہے اور ٹائم ٹیکنگ بھی ہے پھر ڈائیٹ بھی کنٹرول کرنی ہے تو یہ کافی انپلیجن فلنگ آتی ہے پیشنٹ کو تو الٹیمیٹ حال پھر اس کا کیا ہے مائیڈر سونٹس الٹیمیٹ حال یہی ہے کہ آپ کوئی ڈونر ڈونڈے کٹنی کا اور اپنے کٹنی کو ٹرانسپلانٹ کروا لیں یہ سب سے بہتر آپشن ہے کیونکہ زیادہ دیر تک نہ تو پیریٹونیل ڈیالیسز چلے گا اور نہ ہی ہیمو ڈیالیسز چلے گا اس کی کیا رہی سے نہیں جو کٹنی ایک خراب ہو چکا ہے وہ آئے روز مزید وہ خرابی کی ہی طرف جائے گا وہ ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جائے گا بائیڈر سونٹس جو کٹنی ٹرانسپلانٹ والا آپشن ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے رینل فیلئر والے پیشنٹس کے لیے بائیڈر سونٹس رینل فیلئر میں آپ کو بتایا تھا کہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں جو الارمنگ سچویشن میں جا سکتی ہیں اگر جوریا کا لیول بلڈ کے اندر انکریز ہونا شروع ہو جائے اور اس کی کنسسٹنسی بڑھتی چلے جائے تو اسے کہتے ہیں انڈ سٹیج رینل ڈیزیز یعنی کہ آپ کے گردے آخری سٹیجز میں پہنچ چکے ہیں اب اس سے مزید کچھ ہو نہیں سکتا تو اسی جوریا کے لیول کو چک کر کے ہم بیسیکلی کیڈنی کے فنکشننگ کا آئیڈیا لگاتے ہیں جو نیورولوجسٹ ہوتے ہیں وہ یہی بلڈ کی کمسٹری کے ذریعے یعنی کہ خاص طور پر جو رینل فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں جنہوں کو ہم آر ایف ٹیز بھی بولتے ہیں اسی کے ذریعے چک کرتے ہیں کہ کیڈنی کتنے پرسنٹ پرفارم کرتا ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انیویسٹیگیشنز کی اس میں ہیلپ لی جاتی ہے تو ڈیسائیڈ کہ ویدر کے پیشنٹ کو پیریٹونیل ڈیالیسس پہ رکھا جائے یا کہ پھر اس کو ہیمو ڈیالیسس پہ رکھا جائے یا اب ایسی سیچویشن آ چکی ہے کہ اس کا کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا بہت ضروری ہے تو یہ یورولوجسٹ یا جو سرجنس ہوتی ہیں وہ مل چل کر مختلف ڈائیگنوسٹک ٹولز کے ذریعے اس کو حل کرتے ہیں جیسے کہ ایک حل میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے بلڈ کی کمسٹری کروائی جاتی ہے یعنی کہ رینیل فنکشن ٹیسٹ تو انہیں کے اندر جو نیٹروجنس ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہماری بلڈ میں اس کا لیول چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا ہائی ہو چکا ہے پھر اسی ساب سے اس کی سٹیچنگ کی جاتی ہے کہ اتنے پرسنٹ کیڈنی فنکشننگ ہے اتنے پرسنٹ نون فنکشننگ ہے اب اس میں کون سا پروسیجر جو ہے اس کو اپلائی کیا جائے اور کیڈنی ٹرانسپلانٹ میں کیا کچھ کرنا ہے آئیو اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں مائلڈ سٹوینٹس کیٹنی ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے بہت سارے ڈائیگنوستک ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں جیسے کہ سیٹی سکین جیسے کہ ایم آر آئی بعض اوقات اس کے سیٹی سکین سے پتا چل سکتا ہے بعض اوقات ایم آر آئی سے پتا چل سکتا ہے بعض اوقات اس کے جو رینیل فنکشن ٹیسٹ ہیں ان سب کو ملا چھولا کے الٹیمیٹری ریڈیالوجی کی اس میں ہیلپ لے جاتی ہے جیسے کہ ایکس ریز جس میں پلین ایکس ری اور کنٹراسٹ ایکس ریز یا پھر اس کے علاوہ کچھ سپیشل ٹیسٹ پر پرفارم کروا جا سکتے ہیں ایون کے اس میں الٹرا ساؤنڈ کی بھی ہیلپ لے جا سکتی ہے تو جہاں پر جس فیزیبیلٹی کا وہ بن رہا ہو ایشو اسی کے ایکارڈنگ اس کو ڈائیگنوزس میں ہیلپ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے الٹیمیٹری جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب اس پیشنٹ کا جو کڈنی ہے وہ زیادہ دے تک نہیں چل سکتا اس میں جو جوریا کا لیول اور دوسرے نائٹروجنس جو ویسٹ ہون کا لیول آئے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر ایسی سیٹویشن میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو سرچن ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے آپ اپنا جو کڈنی ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کروائیں سو مائیڈیسٹوینٹس کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہے کہ اس میں جو پیشنٹ کا جو خراب کڈنی ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے سرچری کے ذریعے اور اس کی جگہ ایک نیا ہیلتی کڈنی جو ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے سو مائیڈیسٹویونٹس ٹرانسپلانٹ یہاں پر ایک برڈ بار بار استعمال ہو رہا ہے کڈنی ٹرانس پلانٹ جو کہ ہمارے پاس آخری اپشن ہے ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے چینج اور پلانٹ کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر اٹیچ کر دینا یعنی کہ کڈنی کو کسی دوسری جگہ پر اٹیچ کر دینا ایک پیشنٹ سے نکال کر دوسری پیشنٹ کے اندر ایک ہیلڈی سے ایک جو ڈیزیز پرسن ہے اس کے اندر اس کو ٹرانس پلانٹ کر دینا کڈنی ٹرانس پلانٹ کا پروسیجر کیا ہوگا آئی اس کے ڈیٹل کے طرف دیکھتے ہیں تو کڈنی ٹرانس پلانٹ میں ضروری نہیں ہے کہ جو ڈونر ہے وہ اس کے گھر والوں میں سے ہو اگر گھر والا میں سے ہوگا تو وہ بہتر ہے کیونکہ اس میں پھر آپ کے جن سے ایکسپینسز ہیں اس کا بھی ایشو آ سکتا ہے اگر گھر کا ڈونر ہوگا کوئی فیملی ممبر ہوگا تو دیفنیٹلی وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا کہ کڈنی ڈونیٹ کرنے کے اور دوسری چیز اگر وہ آویلیبل نہیں ہے یا کوئی اس میں دو آپشنز ہو سکتی ہیں اگر تو وہ ویلنگ نہیں ہے یا دوسری آپشن جو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہا تو ہماری دیسٹورنٹس اس چیز کا سب سے اہم خیال رکھا جاتا ہے کہ کڈنی تو باہر کسی اور پرسن سے لیں تو اس کے باوجود جب اس کی جو ٹیشو پروٹینز کو میچ کریں گے تو ٹیشو پروٹینز اگر میچ ہو گئیں کئی حد تک کیونکہ ہنڈر پرسنٹ ٹیشو پروٹینز تو میچ نہیں کر سکتی لیکن میکسیمم اگر کر گئیں تو ناو دیٹ وری پرسن اس لائیبل ٹو بی کہ اس کی کڈنی کو ڈونیٹ کروایا جا سکتا ہے اب لڈ سپوس کہ کڈنی کا ڈونر مل گیا اور ایک اور میڈیسٹورنٹ بات یاد رکھی گا کہ بعض اوقات کچھ لوگ مرنے سے پہلے یہ وسیعت کر جاتے ہیں کہ ہمارے آرگنز کو ڈونیٹ کر دیا جائے یعنی مرنے والا وہ برنے سے پہلے یہ وسیعت کر جاتا ہے کہ میرے آرگنز کو کسی ضرورت مند شخص کو ڈونیٹ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں بھی کڈنی کو ٹرانس پلانٹ کروایا جا سکتا ہے سو نیکسٹ مائی ڈیسٹورنٹس ڈونر مل گیا یہاں تب پہ بات ایک مسئلہ تو حال ہوا دوسرا پروبلم کہ اس کی پروٹینز کو ٹیشوز کی پروٹینز ہوتی ہیں ان کے ساتھ میچ کروانا اس کے بلڈ گروپ بھی چیک کرنا ہے اس کے اندر اس کی اور بہت ساری پروٹینز ہیں اور بہت سارے انٹیجندہ ان کو بھی چیک کرنا ہے جب وہ میچ ہوگے دو مسئلے حال ہوگے تیسرا مسئلہ جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ٹرانس پلانٹیشن کروا دی یعنی کہ جو پیشنٹ تھا جس کا گردہ خراب تھا جس کا کرنی خراب تھا ایک ڈونر نے جب اس کے اندر اس کو ڈونیٹ کیا اور سرجن نے اس کو کڈنی کی اس پیشنٹ کے اندر امپلانٹ کیا تو ایسی سیچویشن کے بعد سیچویشن گھمبیر ہو سکتی ہے کیونکہ اس پیشنٹ کی باڈی یہ سمجھے کی کہ یہ جو نیا کڈنی آیا ہے یہ میری باڈی کا کڈنی نہیں ہے تو وہ یہ سمجھے کی یہ کوئی نقصان پہنچانے آیا ہے تو ایسی سیچویشن ہے ماری ڈیر سورنٹس کیا ہوگا کہ ہماری باڈی جو ہے اس پیشنٹ کی باڈی اس کا ایمیون سسٹم اس کے خلاف ایک رد عمل دے گا اور اس کے خلاف انٹی باڈیز بنانا شروع کر دے گا اس چیز سے بچنے کے لیے جب پھر ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے کسی بھی طرح کا ٹرانسپلانٹ ہو چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو چاہے وہ کرنی ٹرانسپلانٹ ہو چاہے وہ ہارڈ ٹرانسپلانٹ ہو چاہے وہ برین ٹرانسپلانٹ ہو transplantation ہو جاتی ہے تو اس کے بعد patient کو immunosuppressant drugs کے اوپر رکھا جاتا ہے yes my dear students immunosuppressant drugs تو اب بات کرتا ہوں کہ یہ immunosuppressant drugs کیا ہے اور اس پر کیوں رکھا جاتا ہے تو اس کے نام پہ ذرا غور کریں immunosuppressant ایسے chemical کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے فنکشن کو کم کر دے یا روک دے تو immunosuppressant drugs یعنی یہ ایسی medicines ہوتی ہیں جو patient کی یا اس انسان کے جس کے اندر transplant ہوا ہے اس کے immunosuppressant کو کچھ دیر کے لیے سلا دیتی ہیں مطلب کہ اس کو weak کر دیتی ہیں تاکہ اس کی body یہ نہ recognize کر سکے کہ اس کی body میں کسی دوسرے شخص کا organ آ چکا ہے اور تب تک یہ ایسا چلے گا جب تک کہ اس کی blood supply بحال نہ ہو جائے جب تک جو donated kidney ہے وہ مقابل طور پر وہاں پر patch up نہ ہو جائے جب patch up ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو immunosuppressant drugs سے ہٹایا جاتا ہے سیڈن نے ہٹایا جاتا ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں body اس کو کس طریقے سے perceive کرے اور کس طرح کا reaction دے پھر آہستہ اس کو immunosuppressant drugs سے ہٹایا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی observe کیا جاتا ہے کہ کہیں پہ اس patient کے immune system نے اس کے خلاف antibodies تو نہیں بنانا شروع کر دیں so that is a very very lengthy process اور اگر یہ کامیاب ہو جائے تو دس سے پندرہ سال تک وہ شخص اس donated kidney پہ زندہ رہ سکتا ہے یایس میڈین سٹوئٹس یعنی کہ جو donated kidney ہے اگر اس کی body میں accept کر لی اور اگر وہ صحیح طرح سے function کر رہی ہے پہلے ہی ٹرانسپلانٹ میں تو اس کا جو لائف سپین ہے اس donated kidney کا that is 10 to 15 years یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی یاد رکھنا ہے my test friends اب اگلی بات کرتے ہیں اس کے ٹرانسپلانٹ کے بعد کیا کیا situations produce ہو سکتی ہیں یعنی کہ post transplant problems تو اس میں سب سے بڑا جو issue ہے that is tissue transplant rejection جو کہ tissue کا مطلب کہ جو آپ نے add کیا یعنی کہ kidney add کیا transplant مطلب کہ جو اس کے در replace کیا اور rejection کا مطلب ہے کہ refuse کر دینا کہ یعنی جو patient کی kidney جو body ہے وہ اس kidney کو refuse کر دیتی ہے کہ وہ اس organ پہ ہماری جگہ پہ آ کر attach ہو سکے تو اس کے خلاف پھر immune system چلا جاتی ہے اس صورت میں جو transplantation کا جو عمل تھا جو kidney transplant کروایا تھا وہ fail ہو سکتا ہے اور ایسی situation میں پھر دوسرے transplant کی بھی ضرورت پڑے گی اگر اس ایسی situation آگئی تو دوسرا transplant کروانا اب بہت ضروری ہو جائے گا so my distance it is not only lengthy process as well as very expensive process so my distance دوسری problem کیا ہو سکتی ہے چونکہ kidney صحیح طرح سے ابھی attach لیش نہیں ہو پا رہا وہ body کے اس مزاج کو سمجھ نہیں پا رہا جیسے کہ اس کا اپنا کرنی سمجھ پا رہا تھا تو ایسی صورت میں there might be a loss of minerals and salts جو کہ صحیح طرح سے filter نہیں ہو پا رہے اگر اس طرح سے imbalance ہو گیا ان minerals کا تو پھر اس وجہ سے minerals and salts جو ہوتے ہیں my distance یاد رکی ہے خصوصی طور پر حوال جو bones ہوتی ہیں وہاں پر store ہوتے ہیں تو جب اس کا imbalance ہوگا تو پھر bones کے issues ہائیں گے مطلب کہ bones جو ہیں وہ weak ہونا شروع ہو جائیں گی and they are at the risk of fractures so my distance ایک تو یہ شو ہو گیا اس کے علاوہ ulcer بننے کے بھی خلطشات بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ my distance ایسا patient جو ہے اس کو بار بار urinary tract infection ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسی لیے اس کو نہ صرف immunos present drugs پر رکھا جاتا ہے باقے کچھ عرصے تک کے لیے ان انٹی بائیٹکس پر بھی رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی infection نہ ہو سکے سو یہ کافی lengthy process اور اگر یہ کامیاب ہو جائے تو my distance 10 سے 15 سال اس پر اس donated kidney پر گزارا ہو سکتا ہے so my distance یاد رکھنا ہے کہ جو renal failure ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس کو manage کرنا تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت آئے ہی نہ ہم اپنی ڈائیٹ کو ہم اپنے lifestyle کو اس طرح سے modify کریں کہ ہمارے جو renal failure کے طرف یہ کیس جائے ہی نہ کیونکہ اکثر اوقات ہمارا lifestyle اور ہماری جو ڈائیٹ ہوتی ہے یہ contribute کر رہی ہوتی ہے towards the renal failure اس میں ڈائیٹ میں کیا کیا چیزیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے my distance جیسے کہ ایسی خوراک جس میں بہت زیادہ proteins نہ ہو مثلا آپ صرف گوشت ہی کھائیں صرف گوشت کھائیں صرف گوشت کھائیں سبزیاں مت کھائیں ایسا کریں گے تو پھر protein جب metabolism ہوگا کیونکہ گوشت کے اندر کیا ہے protein ہے اور جب protein کا metabolism ہو تو اتنا ہی زیادہ اس سے وہ nitrogenous waste produce ہوگا اور اتنا ہی زیادہ پھر kidney کے اوپر load بھی پڑے گا تو ایسی situation سے بچنا چاہیے اسی طرح سے شراب یعنی کہ alcohol highly toxic for the kidneys my distance kidneys کے جو cells ہیں جب وہاں سے یہ alcohol filter ہوتی ہے تو ان کے cells یعنی کہ nephrons ان کا کبارہ کر دیتی ہے جس my distance ان کو خراب کر دے گی ان کو infection کروا سکتی ہے ان کی inflammation کروا سکتی ہے تو جب یہ inflammation ہو گئی تو nephron اپنا normal function پر فارم نہیں کرے گا ایسی صورت میں my distance ایک اور بھی issue ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب kidney خراب ہونا شروع ہو گیا تو اس نے جو floods کو filter کرنا تھا وہ صحیح طرح سے ہو نہیں پا رہے تو ایسی situation میں جو flood ہے یعنی جو interstitial flood یا plازما یہ ہمارے tissues کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ سے swelling کا issue آ سکتا ہے یعنی کہ ہاتھ پاؤں اور face ان کی swelling ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ حصے سوٹ سکتے ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کے اندر flood اکٹھا ہو گیا اور وہ flood اکٹھا کیوں ہوا کیونکہ وہ filter نہیں ہو پایا filter کیوں نہیں ہو پایا کیونکہ kidney صحیح طرح سے perform نہیں کر پا رہا تھا تو ایسی situation سے بچنا چاہیے my distance hopefully آپ کو kidney transplant کا جو process ہے وہ صحیح ڈیٹیل میں سمجھ آ گیا ہے so die students دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے kidney transplantation کرنے سے ایک انسان کی زندگی بچ سکتی ہے اور اس کی life expectancy کم از کم 10 سے 15 سال تک بڑھ سکتی ہے hopefully آپ کو kidney transplant کا procedure سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں next lecture میں until then اللہ حافظ